اسلام علیکم ویو اور یورس کیل میں آپ کو خوش آمدید ہمارے ساتھ سعادت بھائی مجود ہیں یہ بک سیل کرتے ہیں تو بک کا نام سنتے ہی پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ آج کل کتابیں کون پڑھتے ہیں آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے لیکن یہ پورا سال کتابیں سیل کرتے ہیں اور الحمدللہ اچھی سیل کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ سیل کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یا ایک ہی سیٹی ہے پورے پاکستان میں سیل کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے سیل کرتے ہیں اور یہ بزنس کیسا ہے سعادت بھائی یہ بک ساب کہاں کہاں پہ سیل کرتے ہیں تقریباً پورے پاکستان میں ہم لوگ ایگزیبیشنز کرتے ہیں جیسے ابھی یہاں پہ ہم لوگ پنڈی اسلام آباد کراچی لاہور فیصل آباد سرگودہ پشاور تمام شہروں میں یہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور جب یہاں پہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان شہروں میں تو ہم لوگ کشمیر وغیرہ میں جا کے بھی ایگزیبیشنز کرتے ہیں مری میں کوئٹا میں وہاں پہ چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں صرف سکول کالجیز میں ہی لگاتے ہیں ہاں جی یہ جو ایگزیبیشنز ہیں تقریباً موسٹلی سکول کالجیز میں کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپو وغیرہ میں بھی ہوتا ہے حضرت بھائی پورا پاکستان ہے اگر کسی بندے کی سوچ بنتی ہے میں یہ بزنس شروع کروں تو ایک زیلے میں کتنے سکول ہوتے ہیں کتنے سکول جو ہے کور کر سکتا ہے کیسے جو ہے وہ شروعات کرے تھوڑا سا گائیڈ کرنے سوال جاتے ہیں اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں تقریباً چار سو بیس تھی سکول ہیں گورنمنٹ کے جو ایف جی کے کلاب ہیں فیڈل گورنمنٹ کے تو اسی طرح پنڈی میں بھی چار پانچ سکول ہے گورنمنٹ کا پھر ایف جی کے ایف جی کینٹ کے ہیں یہ پرائیویٹ الہگ ہیں اس سے اس کے علاوہ پرائیویٹ الہدہ سے ہیں تو اگر آپ صرف اسلام آباد کی بات کر لیں ہم تو ایک اگر ایک ٹیم کام کرنے والی اگر میں اکیلا کام کرنے والوں وہ آپ سال میں تقریباً پینتیس سے چالیس سکول کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک سکول میں دو سے تین دن ایگزیبیشن کرتے ہیں تو اندر آپ کے جنا پیپر سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان دنان کام ختم ہو جاتا ہے پھر تین ماہ کی چھٹیاں آ جاتی ہیں دسمبر کی دست چھٹیاں آ جاتی ہیں پرائیویٹ سکولوں کی طرح چل جاتے ہیں پرائیویٹ بھی ہمارے ساتھ ساتھی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمز ہیں کوئی پانچ آٹھ لوگوں کی ٹیم ہے تو آپ ایک ٹائم میں تین چار چار ایگزیبیشنز کریں تو آپ پھر یہ ہے کہ ایک سال میں سو ڈیٹھ سو سکول دو سو تک کر سکتے ہیں ہر زیلے میں چار پانچ سکول دو ہوتا ہی ہوگا میرے کے لئے سرکاری ہاں جی تقریباً اتنے ہیں پرائیویٹ سکول الگ ہیں پرائیویٹ الگ یعنی کہ بندہ فارق نہیں رہنے والا ہاں جی فارق نہیں رہ سکتا اگر کام کرنے والا ہے تو بندہ اس میں فارق نہیں رہنے والا ہے جی بلکل اگر وہ کام کرنے والا ہے تو پر فارق نہیں رہ سکتے اگر چھٹیاں آ جاتی ہیں تو آپ مری کشمیر کریں کوئٹا چلے جائیں کام ہے آپ پورا سال کام کام پورا سال کا کام ہے جی کام ختم ہونے والا نہیں ہے سادت بھائی کس قسم کی بکس جو ہیں زیادہ سیل ہوتی ہیں کوکنگ کی ناول یا جیسے بڑے بڑے جو ہے رائٹر ہوتے ہیں جیسے یہ بھائی صاحب ہیں امریکن ہیں ان کی بکس بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں بڑے اچھے رائٹر ہیں اصل میں یہ ہے کہ جب آپ میٹرک لیول تک پہ جاتی ہیں کیونکہ ہم سکولز کا زیادہ ہمارا اٹیجمنٹ ہے اس ویسے ہم اسی سینس میں جواب دوں گا آپ کو سکولز میں یہ ہے کہ میٹرک لیول تک تو بچے چھوٹی چھوٹی بکس پہ سٹوریز پہ جنر نالیج کی ہیں جیسے ہمارے پاس انگلیش کی بکس میں ڈریکٹ انڈریکٹ ہے ایکٹی پیسیو ہیں یہ میٹرک لیول پہ چلتی ہیں ان پہ بچوں کا ذرا فوکس ہوتا جب آپ کسی بڑے کالیج وغیرہ میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بچہ سمجھ دار ہو چکا ہوتا پھر وہ ناولز کی طرف آتا یہ ہے کہ پھر اس میں آپ جتنے بھی ہمارے اچھے رائٹرز ہیں امیرہ احمد ہیں نگت سیمہ ہیں نگت عبداللہ ہیں جفر سراج ہیں اور جس طرح اس طرح کھان آسیف صاحب ہیں جتنے بھی اور اچھے لکھنے والے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے آج کل آن لائن بھی بڑی کتابیں سیل ہو رہی ہیں ہاں جی آن لائن یہ اچھا بزنس ہے اگر آپ کر سکتے ہیں لوگوں نے اپنی ویب سیٹس بنائی ہوئی ہیں ہاں جی بالکل ایسا وہاں پہ بک سیل کرتے ہیں بک سیل کرتے ہیں اور اچھے ڈسکاؤن پہ کرتے ہیں اچھے ڈسکاؤن پہ کرتے ہیں جو موسٹی جو امپورٹڈ بکس ہیں ان کا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہاں سے پاکستان میں وہ کنٹینرز آتے ہیں تو وہاں سے جو بک آپ کو اگر سو ڈالر کی ہے یا دس ڈالر کی ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو جو ڈالر کا ریڈ جا رہا ہے دس ڈالر والی بھی آپ کو پندرہ سو روپے کی ملے گی جبکہ آپ اگر اون لائن لیتے ہیں اگر وہ بندہ کام کرنے والا ہے تو میں بھی وہاں کو سات سو روپے کی بھی دے رہے پاکستانی سات سو روپے میں سادر بھئی آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً پچیس سالوں میں پچیس سال سے آپ کتابیں بیچ رہے ہیں مزہ آرہا ہے اس کام میں سٹارٹ میں نہیں لیکن اب اچھا لگتا بچوں کو ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو آپ یہ کہہ لیں کچھ ایسی ہاں ایک تھوڑا سا نقصان یہ ہے کہ کتاب دن پہ دن مہنگی ہوتی چلی تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب بچہ کوئی کتاب پرچیس کرتا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہمارے ہاں بھی ہیں رجعان بچوں کا بکس کی طرف ٹیچرز لیں لائیو ریریز لیتی ہیں اچھا لگتا ہے تو یہ پورا سال آپ لگاتے ہیں ہاں جی پورا سال ہم لوگوں کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو اس کو یہ بکس کون پروائیڈ کرے گا کیسے وہ خریدے گا بہت سے پبلیشر ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں موسیلی لاہور میں ہی ہیں کراچی میں ہیں تو جو ان کے ہول سیلرز ہیں یا ڈسٹیبیوٹرز ہیں ان سے بھی اویلیبل ہیں اور اگر آپ کے لنکس ہیں تو آپ ڈیکٹ اگر آپ کے لنک ہیں ان کے ساتھ پبلیشر کے ساتھ تو آپ ان سے آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل جائیں گی اور کچھ عرصہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا چلتے ہیں تو میبھی آپ کو کریڈٹ بھی دینا شروع کرتے ہیں حضرت بھائی آپ اپنے پچیس سالہ جو ہے تجربے کی روشنی میں ویور کو یہ بتا دیں اگر کوئی بندہ آئیے بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اس کو کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کوئی خاص ٹی جو آپ نے پچیس سال میں جو تجربہ آپ نے حاصل کیا اس حوالے سے ویور کو بتا دیں لیکن یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص وہ پرسنلی بکس کے ساتھ دلچسپی ہو وہ اس فیلڈ میں آئے جس کو کتاب کا احترام اور اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں اس سے ہم مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آئے بکس کا یہ ہے جسے خود بھی شوہ کو پڑھنے کا تو کسی کو تھوڑی سی نالیج ہوگی تو وہ بات کرنے میں اس سے بھی آسانی ہوگی کسی کوئی بک کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہے آپ اسے کوئی بات تو کر سکیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ سے میں کوئی بک مانگتا ہوں تو آپ یہ سوچنے لگ دیں اچھا جی یہ کس رائٹر نے لکھی ہے میں آپ سے اُٹا سوال کرلوں ایسا نہیں ہے پہلے آپ تھوڑا سا سٹڈی کریں کچھ لسٹیں وغیرہ دیکھیں بکس کی اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے کچھ رائٹرز کو پڑھیں اس کے بعد آئیں اچھا وزنس ہے ایک بات میں آپ کو منشر کر دوں کتابوں میں کتاب سب سے بڑی کتاب جو ہے قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ آئے وہ کتاب سمجھنے کے لئے آئی ہے تو سب سے بڑی جو کتاب ہے اس کو ہر شخص کو لازمی پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ بہت شکریہ سعادت بھائی تینک یو ویری مچ تو اگر اچھی لگیا ویڈیو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا